اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہاں پیجی صبح کا ٹائم ہے یہ رات کو نا میری ہسپرنڈنگ لائٹ لے کے آئے تھے ساتھ میں سٹینڈ تھا تو یہ صبح صبح اٹھ کے میں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے نا یہ سیٹ کر کے دیں تو ساتھ میں دیکھیں آپ یاسین بھی ان کی بڑی برپور ہیلپ کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے نا ایک تو یہ ہوتا تھا کہ میں نے نا جب کچن میں بنانی ہوتی تھی نا کوئی ریسپی اور اس کو شوٹ کرنا ہوتا تھا تو کچن کی نا لائٹ بڑی کام تھی تو وہ ریسپی پھر اچھی نا لائٹ کام تھی تو وہ پھر ریسپی اچھی سی نظر نہیں تھی آتی نا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے ہسپنڈ کو بولا کہ مجھے سٹینڈ بھی چاہیے اور ساتھ میں کچن میں لائٹ بھی چاہیے تو انہوں نے پھر گے والی ڈرنگ لائٹ مجھے مگواہ کے دی تھی تو یہ اب مجھے جوڑ کے دے رہے ہیں اور دوسرا سٹینڈ مجھے اس لیے چاہیے تھا کہ مجھے نہ میرے پاس تھا ایک لیکن وہ خراب ہو گیا یاسین نے ایسے پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہ وہ سارا ٹوٹ گیا تو پھر مجھے بچوں کے آگے پیچھے گھونا پڑتا تھا کہ آپ لوگ پلیز میری ویڈیو شوٹ کر دو تو ان کی بھی ایک اپنی لائف ہوتی ہے بچوں کی ظاہر ہے انہوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے ورک کرنا ہوتا ہے پھر ان کا بھی ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر میری ویڈیو کوئی اتنا مطلب جلدی نہیں تھی آ رہی نا میں بنا نہیں تھی اس طرح ویڈیو رہی اور شروع میں دوسری بات تھی کہ میں نے ابھی کے طور پر شروع کیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے میں بنا لیتی ہوں اس ویڈیو کبھی کبھی بنا لیا کروں گے لیکن ہم مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو نہ اپنی جاپ کی طرح لے کے چلنا چاہیے تو اس کے بعد جی میں آ گئی ہوں کچن میں تو کچن میں بنا رہی ہیں دودھ والی سوئیہ یہ بڑی سادھی اور سمپل سی ہیں میں کوئی ایسی تقنیق نہیں میں نے صرف تھوڑی سی سوئیہ پانی میں ڈال کے ہلکا سا ان کو وائل کر لیا تھا پھر دودھ اور علاچی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا اور ساتھ میں چینی ڈال کے تو جب یہ تھوڑی گاڑی ہو گئی تو پھر میں نے اتار لیا کیونکہ بچے نہ سادھی سوئیہ دودھ والی کھاتے ہیں ان کو نہیں پسند کرنے میں بادام پستہ اور میوہ اس طرح کی چیزوں اس ساتھ میں میں بنا رہی ہوں علو والے پراتھے سنڈے کا دن ہے تو بچے ہیں گھر پہ سارے تو یہ نہ تو لنچ کا ٹائم ہے نہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے تو وہ میڈ والا ٹائم ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ چلو یہ ایک اچھا سا بچوں کے لیے ہو جائے گا برنچ ہو جائے گا کہ ناشتہ بھی ہو جائے گا اور لنچ بھی تو پراتھے زارے بچوں کو بڑے پسند ہے علو والے تو پھر میں ساتھ میں میں نے وہی بنائے ہیں اور یہاں پہ میں نے اور آپ میرا دیکھیں کہ میں نے سٹینڈ پہ یہاں پہ کیمرہ سیٹ کر لیا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے لائٹ بھی چلانی ہے تو وہ جب اچانک اسوہ آئی نا کچن میں تو اس نے دیکھا کہ ماما مجھے یہ تھا کہ لیٹ کافی ہو گیا تو میں نا ویڈیو کی چکر بچوں کا ناشتہ اور زیادہ لیٹ نہ ہو جائے تو وہ میں بنانے لگ گئے تو جب آئی نا تو اس نے دیکھا کہتی ہے ماما آپ نے تو لائٹ ہی نہیں چلائی پھر وہ مجھے نا چلا کے دیکھے گئے تو میں کہتی ہوں یہ آج ٹکنالوجی جو ہے نا وہ مجھے تو اپنے آپ کا پتہ ہے کہ مجھے تو اتنا زیادہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے بچوں کو اب آکے زیادہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ بچے شاید یہ دیکھیں وہ اس نے مجھے لائٹ چلا کے دی ہے تو مجھے اتنی زیادہ ان چیزوں کی ابھی پتہ نہیں ہے میں تو سیمپل سے سیدھی ویڈیو بناتی ہوں اور اپلوڈ کر دیتی ہوں تو اب آستہ آستہ بچوں سے تھوڑا تھوڑا انسان سیکھتے ہیں اور سبسکرائب بھی کیا کریں جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہو تو یقین جانے مجھے ایک نہ میں موٹیویٹ ہوتی ہوں مجھے اور زیادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی اور ویڈیو اچھی ویڈیو بنا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پسند آئے تو اس طرح آپ لوگوں کی اس طرح میرے لیے بھی ایک ہلپ ہو جاتی ہے اور یقین جانے مجھے پھر بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ایک اچھے سے کمنٹ نیچے لکھتے ہو تو میرے لیے ایک بڑی نہیں تو ہاؤس وائف کی زندگی شروع میں یہی ہوتی ہے صبح کچن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور رات کو کچن پہ ہتم ہوتی ہے ناشتے سے شروع ہوتی ہے بچوں کا لنچ پیک کرو پھر کھانا منا مجھے تو لگتا ہے تقریباً ساری زندگی ہاؤس وائف کی کچن میں ہی گزرتی ہے تو اس طرح اپنے آپ کو بھی ایک آپ لوگ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ایک ہوتی ہے کہ نہیں میں بھی جاپ کر رہی میں بھی کوئی کام کر رہی ہوں تو اس طرح گھر بیٹھے اپنی فیملی کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں سے بھی پھر اس طرح ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب سبسکرائب کرتے ہو تو ہم گھر بیٹھے جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ اس طرح اپنی فیملی کو ایک اچھے طریقے سے سپورٹ سسٹم ان کا بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں میرا بڑا اچھا بریک فاسٹ جو برنچ تھا بریک فاسٹ بھی نہیں بابا بریک فاسٹ کہہ رہی ہوں بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان جو برنچ ہوتا ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ بڑا مزے کا تھا بچے ایک ویکنڈ پہ ہی بچے اور ساری فیملی ہم لوگ کٹھا یا کھانا کھائیں گے یا ناشتہ کریں گے کیونکہ آگے پورا ویک میں آگے پیچھے بچوں کی ٹائمنگ بھی مختلف ہوتی ہے تو اسنا ٹائم نہیں ملتا کھانے کو تو آج سب ماشاءاللہ سے کٹھے تھے تو یہاں پہ جی اس کے بعد میں نے چائے بنا رہی ہوں تو تھوڑی سی ہمیں اپنی اور اپنے ہسپنڈ کے لیے یہاں پہ چائے بنا رہی ہوں تو چائے بھی میری ریڈی ہو گئی ہے تو یہ تھی میری جی صبح کی روٹین اس کے بعد موسم دیکھیں آج کل کس طرح کا ہو گیا بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے یہ دو تین دن تو اتنی زیادہ سردی پڑی ہے نا بائی نکلتے وقت ہاتھ فریز ہوتے تھے اور بچوں کو بھی اس طرح ٹوپی پہنا اور ان کے گلے میں شال لپیٹو تو گلوز اب اسوہ مجھے کہہ کے گئی کہ ماما آپ نے میرے لیے گلوز لے کے آنے ہیں تو ہم نے جانا تھا جی شہر بچوں کے لیے ونٹر کے شوز لینے کے لیے کچھ سیل بھی لگی ہوئی ہے تو فرس ٹائم ایرس ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سیل میں اتنے اچھے شوز مل گئے ہیں اسوہ کے لیے نہیں تو سیل پہ جب بھی جاؤں کبھی آپ کو بہت کم کچھ چیز اچھی لگتی ہے تو اس دفعہ جی سیلیں بھی بڑی لگی ہوئی ہیں تو آپ لوگ جس جس کو نہیں پتا ضرور ویزٹ کیا کریں کبھی کبھی بڑی اچھی چیز مل جاتی ہے سیل پہ بھی تو یہاں پہ جی ہم لوگ گئے ہیں پہلے شوز سینٹر اور علیزہ ہمارے ساتھ ہی ہے دیکھیں علیزہ کو علیزہ سکول سے آ جاتی ہے جلدی یاسین اور اسوہ لیٹ آ رہے آج کل تو پھر علیزہ کو بھی ہم ساتھ لے کے آئیں کیونکہ دل تھا کہ شوز لے لیں گے پھر اس کے بعد یاسین کا ٹائم ہو جائے گا جو تھوڑی بہت شاپنگ کرنی ہے کر کے تو پھر یاسین کا ٹائم ہو جائے گا اس کو لے لیں گے سکول سے کنڈرگارڈن سے تو اس کے بعد جی آئی ہوں میں ادھا شوز سینٹر یہاں پہ شوز بڑے اچھے مل گیا اسوا کے لیے میں آگے آپ کو جا کے دکھاؤں گے کہ میں نے کون سے والے شوز لیں گے یہ دیکھیں بڑی اچھی ان پہ نا تو آج کل ضرور آپ وزٹ کیا کریں بلیک فرائیڈے کی سیل بھی لگ رہی ہے مختلف شاپ پہ تو لگی ہوئی ہے کچھ پہ لگنے والی بھی ہے اس نومبر کے اند تک تو بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تقریباً کسی پہ ٹونٹی پرسنٹ سیل ہے تھرٹی پرسنٹ اور ففٹی پرسنٹ بھی اور یہ دیکھیں گے شالیں بھی بڑی اچھی تھی بڑی خوبصورت تھی تو اس کے بعد مجھے ایک شوز بڑے پسند آئے تو میں نے ان پہ میرا بڑا ہی دل کیا کہ میں لے لو لیکن ہیر جو پھر میرے ہسپنٹ نے کہا کہ ابھی رہنے تو بھی ان پہ اور لگنی ہے سیل کیونکہ تھرٹی پرسنٹ تھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بالے مجھے نا سپورٹ شوز یہ بڑے اچھے لگے تو پھر مجھے کہتے ہیں نہیں ان پہ ٹھہر جو کچھ پھر اپنا بھی دل نہ نہ کرے تو انسان نہیں لیتا یہ سکسٹی فور کے تھے اور ان پہ تھرٹی پرسنٹ سیل بھی تھی تو کہتے ہیں ابھی ٹھہر ہو ابھی ان پہ اور فائنل سیل لگنی ہے تو ہیر اگر آپ کو ضرورت بھی نہ نہ ہو آپ کا دل بھی نہ کر رہو تو پھر نہیں بھی چیز لیتے آپ لوگ تو میں نے ہیر اسوہ اور یاسین کے لیے لیے تھے پھر میں نے اپنے لیے نہیں تھے لیے تو وہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی تو یہ تھی جی نیکس ڈے کا ویڈیو کی کلپ تھی یہ بھی میں نے اسی میں ایٹ کر دیا ہے یہ بچوں کو میں لے کے گئی تھی گیلری تو وہاں پہ پاپ اٹرول آئے ہوئے تھے تو بچوں کے یہ بڑے فیورٹ ہیں اور ان کو پسند بڑے ہیں تو یہ بچوں کے بڑی اچھی ایک انٹرٹینمنٹ ہو گئی تھی جس طرح کے آج کل سردی ہے بچوں کو بائی شپیل پلٹس نہیں لے کے جا رہے تو بچے پھر یہاں آکے بڑا خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے بڑا ہی انجوائی کیا تھا اس کو پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی شام کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے چار کا اور اس طرح کا موسم ہے اچانک ہی بارش شروع ہو جاتی ہے آج کل پتہ بھی نہیں چلتا اور کچھ سردی بھی بہت زیادہ ہے تو اس طرح لگتا ہے جس طرح کافی زیادہ رات ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں دکھاتی ہوں جو میں نے شوز لیئے تھے بچوں کے میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں میں نے کون سے لیئے تھے یہ والے میں نے اسوا کے لیے لیئے تھے کیونکہ ونٹر ہے نا تو اس طرح کے شوز بڑے اچھے لگتے ہیں بچوں کو پہننے ہوئے تو وہ مجھے کہہ کے بھی گئی تھی کہ آج کل اس کو بلیک کلر بڑا اچھا لگ رہا ہے تو اس نے جیکٹ بھی لینی ہے تو وہ بھی مجھے بلیک ہی کہہ کے گئی تھی کہ میں نے بلیک ہی لینی ہے اور شوز بھی اس نے مجھے بلیک ہی بتایا تو یہ مجھے سیل پہ بڑے اچھے مل گئے تھے تو میں اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو نہیں پسند آنے تو جب میں لے گئے تو اس کو بڑے اچھے لگے وہ پہنن کے بڑی خوش ہو رہی تھی اور یہ یاسن کے بھی میں نے لیئے تھے اور یہ بھی مجھے سیل پہ بڑے اچھے لگے تھے یہ سکسٹی فور کے تھے اور مجھے تھرٹی فور کے سیل پہ مل گئے تھے تو بڑے اچھے تھے تو یہ تھے ان دونوں کے لیے جو ونٹر کے میں نے شوز لیں ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں